کبوتر شیشے میں اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کبوتروں کو دور دراز کے علاقوں سے اپنے گھر جانے کا رستہ یاد رہتا ہے کبوتر انسانوں کی نسبت با آسانی ہموار سطح کو 3D میں دیکھ سکتے ہیں کبوتر مختلف کبوتروں میں فارق سمجھتے ہیں اور پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کبوتر ایک لمبے عرصے کے لیے مختلف تصاویر کو ذہن نشین کر سکتے ہیں کبوتر پہچیدہ ریسپونسر اور تربیتیں بھی سیکھ سکتے ہیں کبوتروں کی سننے کی صلاحیت انسانوں سے بھی تیز ہے وہ انسانوں کی نسبت کہیں درجے کم فریکوینسی کی آواز بھی سن سکتے ہیں کبوتر واحد پرندہ ہے جسے پانی نگلنے کے لیے اپنا سر اٹھانا نہیں پڑتا پانچ ہزار سال قبل یونانی قوم نے کبوتروں کا استعمال پیغام رسانی کے لیے شروع کیا کبوتروں کی اڑان کی برداشت ایک دن میں سو میٹر کی رفتار سے پندرہ سو سے سترہ سو کلومیٹر ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران پائلٹ اپنے ساتھ کبوتر لے کر جاتے تھے کہ کہیں اگر انہوں نے اپنا جہاز پسان لیا یعنی تباہ ہونے سے بچ گیا یا تباہ ہونے کے بعد وہ بچ گئے تو کبوتر کو مدد کے لیے بہت اور پیغام رسان استعمال کرتے اور اس طرح بہت سے پائلٹس نے اپنی زندگیاں بچائیں آج کے دور میں بھی کبوتر جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جنگی مقاصد کے تاہد فرانسیسی، سویس اور اسرائیلی، سویڈن اور چائنیز فوج کے استعمال میں کبوتر ہیں کبوتر اور فاختہ میں بہت زیادہ مشاہبت پائی جاتی ہے چھبیس میل کی دوری تک کبوتر بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا کبوتر سیکڑوں میل کی دوری سے ہواوں کا شور سن سکتا ہے انیسویں صدی کے آغاز میں ایک کی اڑان کو بہت شورت حاصل ہوئی جسے افریقہ سے چھوڑا گیا اور وہ پچیس دن بعد برطانیہ پہنچ گیا اس کبوتر نے پچیس دنوں میں سات ہزار میل سفر تیہ کیا ایک عام کبوتر کی چونچ سے دم تک کا آسان لمبائی تیرہ انچ ہوتی ہے ایک بالخ کبوتر کے قریباً دس ہزار پر ہوتے ہیں کبوتروں کی آسان عمر تیس سال ہوتی ہے کبوتر ایک سیکنڈ میں دس مرتبہ پر ہلاتا ہے اور اس کا دل ایک منٹ میں چھے سو بار دھڑکتا ہے اسلام کے علاوہ ہندوئزم سکھیزم اور بودھ مات میں بھی کبوتروں کو دانہ ڈالنا سواب سمجھا جاتا ہے جب کھانا کھانے کی باری آئے اور وہ اگر وہاں پر بہت سارے کبوتروں میں کھانا کھا رہے ہوں نر یا مادہ کبوتر جو بھی اس کے سامنے بچہ آتا ہے تو اسے کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ ان کا اپنا بچہ ہو یا کسی اور کبوتر کا آج تاکہ سب سے مہنگا کبوتر دو لاکھ پچیس ہزار ڈالر میں فروخت ہوا ہے پوری دنیا میں لاکھوں ڈالر کے جوئے کے ساتھ کبوتروں کی پانچ بڑی نسلیں پائی جاتی ہیں جنگ عظیم اول کے دوران ایک چر آمی پیارہ دوست نامی کبوتر نے دشمن کی حدود پار کرتے ہوئے ایک پیغام پہنچا کر کئی فراسی سی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اترنے سے بچا لیا تھا موسیقا موسیقا